اور اگلا سوال ہے میرے ساتھ اشنی جڑ رہا ہے پڑے سے اشنی جی نمسکار بتائی سر نمسکار سر میں نے سی ایٹ کے سی ایٹ لیمیٹڈ کے شہر نائنٹین شہر لیا ہے سر 2425 دوہزار چارسو پچیس پہ تو ابھی لاؤس تو بہت ہے تو کیا بتا پائیں گے یہ کب تک اوپر جا سکتا ہے یا کچھ میں نے ایکچلی وہ شورٹ ٹرم کے لیے لیا تھے یہ سر ٹریڈنگ کے لیے لیا تھا جی جی کتنے دن کے لیے لیا آپ نے سوچا تھا یہ میں نے چارپائی دن کا ہی سوچا تھا کہ مجھے بس چارپائی دن ہی اس کو رکھنا تھا اب تو فز گئی آپ ایک ساسی رو پہ نیچے جی سرون جی اشنی جی کے مدد کریے انہوں نے لیا تو شورٹ ٹرم کے لیے تھا لیکن وہ گر گیا کیا کیا جا دیکھیں یہاں پہ کلپریٹ جو مجھے دکھتا ہے وہ کچھا تیل جو ہم نے ہم نے دسکس بھی گیا تھا کچھا تیل کو کی جب کچھا تیل ستر کے آس پاس 67-70 چلتا تھا تو یہ ہی تھا کہ ہمارے تارگیٹ وہاں پہ 90-95 کے ہیں اور ابھی الڑی 86-87 ہو گیا ہے ای تنک پشا رہے گا ٹائر سٹاکس پہ تھوڑا اور بٹ یہاں پہ بھی دیکھئے جو سیلنگ ہے سی ایٹ میں اس میں والیون ہو نہیں ہے تو یہ ان کے لیے ایک اچھی بات ہے جو لاس پندرہ بیز دن میں گیرابٹ ہے بہت زیادہ والیون ہو نہیں ہے سٹاک اچھا ہے میرے ساپ سے ٹریڈ میں بنے رہے ہیں جب تھوڑا کچھا تیل تھوڑا کچھا تیل تھوڑا کچھا ملے گا اور تب میرے ساپ سے ان کو یہاں تھوڑا نکلنا چاہیے اگر ان کا کاؤسٹ آئے تو نکلنا چاہیے تو فلال سیلن رائس کا یہاں پہ ویو رہے گا اور ابھی فلال میرے کے حال سے پوزیشن ہولڈ کرنی چاہیے ان دا مین ٹائم اگر ایک سٹاپ لاؤس بھی رکھنا چاہیں جو ان کو رکھنا چاہیے تو ایک کچھ سو روپے کے نیچے ایک سٹاپ لاؤس بھی ان کو مینٹین کرنا چاہیے تو ٹوزیرو ایٹ زیرو کے آس پاس کہیں ایک سٹاپ لاؤس رکھیں اور ٹریڈ میں بنے رہیں جیسے کوئی اچھا لائے تو ایک نکلنے کی کوشش کریں سروین جی چوبیس سو پچھس پینا نے خریدا تھا اس پرائز کے حساب سے سٹاپ لاؤس کیا رکھنا چاہیے تھا ان کو دیکھیں اگر ان کی ٹریڈنگ پوزیشن تھی تو ٹریڈنگ پوزیشن پہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ تین پرسنٹ سے زیادہ دو سے تین پرسنٹ آئیڈی لے ایک سٹاپ لاؤس جیتا ہے کبھی آپ نے سوہ تین لگا لیا بہت عمومن مال لگے ٹریڈنگ پوزیشن آراؤن ٹری پرسنٹ پوزیشن پہ آٹھ سے دس پرسنٹ دونوں کیسز میں آپ کی رسیت روارڈ اسی رہے گی کہ آپ اس سے ٹو ایکس یا ٹری ایکس کامانا چاہیے گی تو آئی ٹین پرسنٹ کا ان کا سٹاپ لاؤس ہونا چاہیے تھا اس سے آپ سے ان کو تکریمان ایک سو ٹریڈنگ پوزیشن پہ نیچے ان کو نکل جانا چاہیے تھا آشونی جی آپ نے سٹاپ لاؤس نہیں لگایا تھا نہیں سب انہیں نہیں لگایا تھا ہمیشہ دھیان رکھے اگر آپ ٹریڈنگ پوزیشن لے رہی ہیں تو سٹاپ لاؤس مست ہے کئی بار آپ کو لگتا ہے کہ نقصان کیوں کریں لیکن اس کے چکر میں آپ کا سمیہ بڑھتا آپ جیسے اس میں ہی دیکھیں سمیہ بڑھ گیا آپ ایک سو اسی روپے نیچے تو جو ٹائم کی کاسٹ ہوتی وہ لوگ دیکھتے ہیں چونکہ وہ ابسٹریکٹ ہوتی مالی جی اس کو آپ کو بیس دن ہول کرنا بڑا اس بیس دن میں آپ اسی پیسے سے کچھ اور وننگ ٹریڈ لے سکتے تھے لیکن چونکہ آپ کی جیب سے کچھ جا نہیں رہا تو سب ہی کو لگتا ہے سارے ٹریڈرز کو لگتا ہے کہ وہ بیس دن میں کیا ہمارے جیب سے کچھ گیا نہیں ایکچلی وہ بیس دن کی کاسٹ ہے ٹائم کی کاسٹ ہوتی ہے نا مارکٹ میں تو وہ ٹائم کی کاسٹ کا آپ بہت تگڑا نقصان کریں اور ایکچل لاؤس تو آپ کا ہو ہی رہا ہے تو سٹاپ لاؤس اسی لئے کہایا تھا جرور لگائی سٹاپ لاؤس کا دھیان رکھیے آگے سے چلی اگلا سوال ہے اتنو گھوش پسچم بنگال سے بیر بھوم سے اتنو زیادہ بتائیے جی میرا پاس ایکسن کانسٹرکشن ایکویمنٹ ہے تو تھوڑا کس پرائز تین سو روپے تو ایک سال میں کتنا مجھے خوال کرنا چاہیے تین سو روپے میں ایسی خرید ہے آپ میں اینڈیان ہوتیل بھی آئی دونوں دونوں میں پوچھا تھا اینڈیان ہوتیل کتے ملیا اینڈیان ہوتیل کتے ایسی جو لکھا تھوڑا 323 323 پہ خریدا اور ایکشن والا کتے بھی لیا تھا ایکشن والا ایسی کھوڑی دار اس کے بعد بیچا اس لیے تھوڑا نیچے ہے میرا 370 370 سرون جی ایس ایکشن کنسٹرکشن ایکوپ مینٹ جی پیسے پیسے ان کے دکھیں یہاں ڈبل ہے جو موٹا موٹین کے پیسے یہاں پیسے دبل ہے سٹاک کافی اور بوٹ ہے دو اپشن ہیں اگر بیچیں گے تو آدھا فری ہو جائے گا ماشا کے لیے نہیں تو پوری قوانٹیٹی پر اگریسی لیگر سٹاپ لوس لگائیں پروفیٹ میں ہے تو سٹاپ لوس کا استعمال کریں میرے ساب سٹاپ سٹاپ لوس سٹاپ لگائیں سٹاپ لوس لگائیں تو آپ بک کریں کیونکہ یہاں پر ریشنل ہے اوپر میں آٹھ سو پچھز تک جا آیا ہے تو اگر 10-12 پرس پرس نکل جا رہا ہے تو اگر منافع باندھ نکل پہ منتھلی چارٹ پہ تو آئی تینک فلحال اس کو بھی ٹائم دے دیں اور ٹریلنگ سٹاپ لوس سے یہاں پہ بنے رہے میرے ساب سے یہاں پہ ایک سٹاپ آئے گا ایک دبل ٹاپ بنا تاکریبن 406 روپے کے آس پاس تو یہاں پہ 400 روپے کے نیچے سٹاپ لوس رکھیں گے 399 40 کا ایک closing only سٹاپ لوس یہاں پہ رکھے اور میرے ساب سے انڈین ہوتل میں بھی ٹریل سٹاپ لوس کے ماد سے بندے رہنا چاہیے اوکے انڈین ہوتل میں بھی بنے رہنا چاہیے اچھا سرون جیب ایک سٹاک جی امر پاور اور اربا انفرسٹکچر 19% اوپر 34% یہ فرایڈے کو بھی 15-16% چلا تھا ان کو ایک بڑا کانٹریکٹ ملا نیوز پہ ہے لیکن دھوندھار رہلی اس پر جینس پاور HBL ایلکٹریک جو یہ سمارٹ میٹر والا کانٹریکٹ چلنا نا جی اس میں کوئی ٹریٹ بنتا کیا دیٹا تو اس کا میرے خیال سے 2022 سہی دکھ رہا ہے مجھے تو ڈیٹا یہاں پہ بھی تھوڑا کم ہے بٹ یا شورٹ ٹم جو اس نے مومنٹم پکڑا ہے سٹاک یہ بھی تھوڑا سا سکیٹ کبھی چل جاتا ہے بٹ اس نے جو ابھی یہ مومنٹم پکڑا ہے اچھا ہے اور آج دیکھتے ہیں ڈیلیوریز کتنی جا رہی ہیں تو ای تین کے پاس ٹریڈ ہے تو بنے رہے ہیں ابھی تو 20% اُپر ہے تو نیا ٹریڈ تو نہیں بنے گا بٹ جن کے پاس ہے وہ 65 پوائنٹ کی ریلی میٹ کیپ میں ابھی بی چل رہی ہے بتا دیں کہ منی کنٹرول پر دیئے گئے ویچار ایکسپرٹ کی اپنی نیجی ویچار ہوتے ہیں ویب سائیڈ یا مینجمنٹ اس کے لیے اتردائی نہیں ہے یوزرز کو منی کنٹرول کی صلحہ ہے کہ کوئی موسیقی